اور اب آپ کو بتائیں کہ فلسطین میں امریکی سردر ٹرم کے مشرق وستہ کے امن منصوبے کے خلاف اہتجا جاری فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور مظاہرین کے دوران جھڑپے ہوئیں فائرنگ سے تین فلسطینی شہید جب کے ساتھ زخمی ہو گئے فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے جنرین میں گلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے فائرنگ سے تین فلسطینی شہید ہوئے عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق جنرین اسرائیلی فوج ایک فلسطینی شہری کے گھر کو زبردستی مسمار کرنا چاہتی تھی جس کے خلاف علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا تھا اسرائیلی فوج مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو نوجوان اور ایک فلسطینی اتھارٹی کا اہلکار شہید ہوا شہیدیوں کی شہادت کے بعد مظاہرین مشتعل ہوئے اور انہوں نے فوج پر پتھراؤ کیا تھا 29 جنوری کو ٹرمپ نے 80 صفحات پر مبنی مشہ کے بستا کا امن منصوبہ پیش کیا تھا امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر آزم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ویعت المقدس اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت رہے گا جبکہ فلسطینیوں کو مقبودہ مشرقی یروشلم میں دارالحکومت بھی فراہم کیا جائے گا